تو ان حالات میں آپ نے میڈیا کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی بنتی یہ کوئی خبریں بناتے انٹرنیشنل طور پر پاکستان کے میڈیا کو اسی طرح بی بی سی کی طرح یا کچھ دیگر کی طرح ان کو ریکنیز کیا جاتا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میڈیا کی بات دنیا میں زیادہ سنی جاتی میڈیا کو انہوں نے مزاق بنایا وقت یہ اپنے پاؤں کی جوتی بنانا چاہتے ہیں میں بتا دوں جتنے بڑھتے لی لگڑ بگڑ اپنے پاس بٹھا لے انڈیا کا جو سوشل میڈیا کا دیکھئے ذرا وہاں پر بات کیس طرح کی جاتی ہے جبکہ یہاں پر صرف صرف اتنا آتا ہے لوگوں کو کہ وہ کسی کے خلاف آ کر نیچے گالیاں لگ دیں اکوانستان کا میڈیا ہمارے کلاب ایکٹیو ہوا ہے انڈیا کا میڈیا ہوا ہے دنیا بھار کے میڈیا میں ہمارے کلاب خبریں لگنا شروع ہوئی ہیں اور ہمارے کلاب ٹرینڈ چلنے شروع ہوئے تو پھر اب آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو وہ کھڑا ہو اور آپ کی جنگ لڑے یا پاکستان کی جنگ لڑے وہ کیسے لڑے اس میں وہ کپیسٹی جو ہے رہ نہیں گئی پاکستان کے پردھان منتر عمران خان کو لگتا ہے کہ انہیں انڈوفویہ ہو گیا ہے انہیں ہر بات میں بھارت سے ڈر لگنی لگا ہے پہلے نریندر موڈی کا ڈر تھا پھر بھارتی سینہ کا شروع ہوا پھر بھارتی ارث بیوستہ کا ہوا پھر بھارت کی بیسوں میں بڑھتی ساہ کا ہوا پھر بھارت کے کھیل کا ہوا کرکیٹ کا ہوا بھارت کے اولمپک میڈل سے ہوا اب بھارت کے میڈیا سے بھی ان کو ڈر لگنی لگا ہے اور انہوں نے کل کہا ہے اپنے پترکاروں سے کہ بھارت کی میڈیا کو دیکھئے اس کو سبھی سنتے ہیں لیکن پاکستانی میڈیا کو کوئی نہیں سنتا کیا ہے ان کے ڈر کا پورا بیبران آئیے آگے دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت سانس روکنے جاری ہے صافیوں کے یہ میری راہ ہے اب یہ ڈویلمنٹ اچھا روکنے جاری ہے ابھی روکے نہیں میں اخلاقین بات یہ روک سکی نوکری سے فارق کرنا بندے مروانا اس پروگرم میں تم نے نہیں جانا اس پروگرم میں تم نے نہیں جانا یہ سے تم نے نہیں بولنا بے سے تم نے نہیں بولنا اب یہ نظام بنانے لگا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ان کی جرت ہے ان کا روحانی سے او زیاؤلحق نے پورا زور لگا لیا مشرف نے لگا لیا آئی باز پریزیڈنٹ پنجاب یونیوم جنرلسٹ اس وقت ایک یونیوم تھی ستاسی دن لاہور میں جلوس نکالا جب نواز مشرف نے ایک آرڈینس لایا تھا کہ میڈیا بند کر دیں گے اس میں یہی وزیر آدم عمران ہاں سب میرے پیچھے کھڑے ہو کے آکے تقریر کر چکے ہیں میڈیا کو انہوں نے مزاق بنایا یہ اپنے پاؤں کی جوتی بنانا چاہتے ہیں میں بتا دوں جتنے بڑھتے ہیں لگڑ بگڑ اپنے پاس بٹھا لیں میڈیا پر بندی ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگی کوئی نہ کوئی اللہ تعالی چراغ جلاتا رہے گا پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو تو آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہونے دیا اس کی ریپٹیشن جا اس کی جو آج نیوٹریلیٹی ہوتی دنیا اگر مانتی کہ ہاں پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ازاد ہے اور یہاں پہ کوئی بھی خبر چھپ سکتی ہے اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کا حکومتوں کا کوئی دباؤ نہیں ہے پھر تو بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہاں پاکستانی میڈیا اس وقت جو بات کہے گا وہ نیوٹریلیٹیو اگر سٹیٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا لے کر چلے گا اگر بانستان کے مسئلے پہ تو دنیا اس کو مانے گی اگر پاکستان کا میڈیا کرے بھی صحیح تو یہ پاکستان کے اندر سنی جائے گی انگریزی دنیا تو انگلیش آپ کی چینلز اگر دے انڈیا میں بہت سارے انگلیش چینلز ہیں پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے شاید کہ کیا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ واقعی اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ جو مطلب سیڈلی میں اس کا میڈیا کا حصہ ہوں اور میں نے بڑے قریب سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ واقعی یہ بار ٹھیک ہے کہ پاکستانی میڈیا کو نہیں کھڑے ہونے دیا گا لوگ کچھ بھی کہتے رہے ہیں آپ لوگ اس سے نہیں وہ ڈیفر کریں گے کہ یہاں پہ آج پاکستانی میڈیا کی وہ کریڈیبلیٹی نہیں ہے وہی سٹوری چلتی ہے تو اس پہ خیر ایک بات میں سے میں بھول گیا کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی خبر چلتی ہے تو ساتھ میں مارے پر الزام لگ جاتا ہے یا فلان کا آپ اس کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں ایجنڈے والی خبریں چل آپ چلا رہے ہیں گروپ پہ الزام لگ جاتا ہے اینیوی کمنگ ٹو دا پوینٹ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ تین چار سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے اسی میڈیا کو پھینٹی لگائی گی اسی میڈیا کے جو بات نہیں مانے گا ہماری مرجک ریپورٹر نہیں کرے گا جنرلزم نہیں کرے گا وہ جیل جائے گا تو ان حالات میں آپ نے میڈیا کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ اس کی کوئی کریڈیبلیٹی بنتی یہ کوئی خبریں بناتے ہیں انٹرنیشنل طور پر پاکستان کے میڈیا کو اسی طرح بی بی سی کی طرح یا کچھ دیگر کی طرح ان کو ریکنیز کیا جاتا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈین میڈیا کی بات دنیا میں زیادہ سنی جاتی ہے اس وقت جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پاکستانی میڈیا بکا ہوا ہے یہ جھوٹا ہے یہ فیک نیوز دیتا ہے یہ بکا ہوا ہے یہ ایجنڈے چلاتا ہے یہ کرپٹ ہے اتنا سارے الزامات لگانے کے بعد جو اسٹیویشمنٹ جو اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے الزامات کیونکہ بہت سارے اس کو گھٹنوں پر لانے کے بعد اب اچانک جب ڈیویلمنٹس بدلی ہیں اخوانستان کا میڈیا ہمارے کلاب ایکٹیو ہوا ہے انڈیا کا میڈیا ہوا ہے دنیا بھار کے میڈیا میں ہمارے کلاب خبریں لگنا شروع ہوئی ہیں اور ہمارے کلاب ٹرینڈ چلنے شروع ہوئے ہیں جب انڈیا میڈیا نے آنسلاٹ کی تو ہمارے پاس ریپیٹ بھی تھا تو اسٹیویشمنٹ نے سوچا کہ ہمیں بھی پرائیویٹ چینلز لانے چاہیے ہیں جو انڈیا اس کا میڈیا کے پرپاگنڈا کا مقابلہ کریں وہ تو سارے کا سارا مقصد ہی فوت کر کر رکھ دیا آپ نے خود ہی میڈیا کی جان لے لی اس کو آپ نے اس کو آگے گھٹنوں پر بٹھا دیا اس کو کرپل کر دیا جب کرپل ہو گیا پوری دنیا میں بدنامی ہو گئی کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے اسٹیویشمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے عمران خان صاحب اس کو اس کو سختی کے ساتھ اوپن لی کہتے ہیں ہر انٹرویو میں کہتے ہیں ان کی ٹرولنگ انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں سوچل میڈیا ٹیم میں رکھے ہوئے ہیں جو صافیوں کی کردار کشی کرتی ہیں گالیاں دیتی ہیں ان کو جھوٹا بلا بلا کیا کہتے ہیں اب اسی جھوٹے میڈیا سے جھوٹا میں کہہ رہا ہوں فیک میڈیا سے کراپٹ میڈیا سے ٹوٹنیس میڈیا سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگوانستان کا مسئلہ میں ہم پھاس گئے ہیں امریکنز انڈینز اگوانستان اور پلس یورپین میڈیا جو ہے وہ آنسلات اس کی ہو رہی ہے آپ ہمیں رسکیو کریں ہمارے صدق کھڑیں اور ہمیں دیں انڈیا کا جو سوشل میڈیا کا دیکھئے ذرا وہاں پر بات کیس طرح کی جاتی ہے جبکہ یہاں پر صرف صرف اتنا آتا ہے لوگوں کو یہ کام ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے آپ مجھے بتائیے پاکستان میں کتنے چینلز ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل پولیٹکس پر بات کر رہے ہیں جو افغانستان کی سیچویشن پر بات کریں پاکستان کے عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں اس کی جو ہے وہ تو یہی سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں جو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر میڈیا تو اس کے پر کوئی کام نہیں کر رہا کتنے ہیں اور سمجھ بوجی نہیں ہے کہ کبھی بھی دو ایسے کنٹریز کے میڈیا کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا جہاں پر ایک ملک میں ہمیشہ جمہوریت قائم رہے اور اسی ایک ایسی زبردست ڈیموکریٹک وہاں پر سسٹم ہو ایک ایسی جمہوریت ہو جس کی بیس پر ان کی اکانومی اور سب کچھ کھڑاؤ اور ایسی جمہوریت جس کی تاریف کی جاتی ہو دنیا میں بھی اور دوسرا کنٹریز ایک ایسا ہو کہ جہاں پر جمہوریت کی وہ بری حالت ہو کہ آگاہ سے لے کر اب تک تمام عدوار جو ہیں وہ سویلین حکومتوں سے زیادہ فوجی ڈکٹیٹرشپس رہی ہو ہم کیا کر رہے ہیں آپس کی رنجشیں اور جو انٹرنل پولیٹکس ہے وہ ہو رہی ہے انٹرنل پولیٹکس میں جب ہم اتنا پھنس جائیں گے کہ ہم صرف ایک دوسرے کو خدداری کے ٹیگ لگانے کا کام ہی کیا کریں گے ہم پولیٹکل پارٹیز کے ایجنڈے لے کر آگے چلیں گے ہم کہیں گے کہ آج جو ہے یہ اس کے حق میں ایک کیمپین بنانی ہے حکومت کی حق میں ہم کہیں گے آج اپوزیشن کے خلاف کیمپین بنانی ہے اور ہمیں یہ علمی نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا گیمز کھیلی جاری ہیں اور وہ کہاں پہنچ چکے اور ہم کہاں رہ گئے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا پیچھے جھاں کر دیکھتے ہیں پہلا پاکیتان جب بنا تھا اس وقت بلوچستان جو تھا وہ پاکیتان سے الگ ایک ستنت دیش تھا پاکیتان کا جن 14 اگس 1947 کو ہوا تھا لیکن 14 اگس 1947 کے پہلے ہی بلوچستان ایک ستنت دیش بن گیا تھا اور پاکیتان نے بلوچستان میں اپنا راجدود بھی نکت کر رکھا تھا اور آپ کو جان کر یہاں چرج ہوگا کہ بلوچستان کو ستنت دیش گھوشید کرانے میں پاکیتان کے نیرماتا جنہیں پاکیتان میں بابرے آجم کا درجہ پرابت ہے محمد علی جینہ تھے اور انہوں نے ہی انگریجوں کے سامنے بلوچستان کا کیس لڑا تھا اور اس کے بعد پھر انگریجوں نے بلوچستان کو ایک ستنت دیش گھوشید کر دیا لیکن جب پاکیتان الاغ ہو کر دیش بن گیا اور محمد علی جینہ وہاں کے مکھ پرساسک بن گئے تب وہی محمد علی جینہ جب جستی اپنی سینہ بھیج کر بلوچستان کو اپنے میں سامل کر لیا اور اس کے بعد سے ہی بلوچستان میں لڑائی چل رہی ہے اور وہاں آئے دن وہاں کے لوگوں دوارہ سسست حملے بھی پاکیتانی سینہ پر کرائے جاتے ہیں لیکن اس کا بھی ملوہ پاکیتان بھارت پہ ہی ڈالتا ہے دوسرا اسی طرح جمہو کاسبیر کے ماملے پر بھی پاکیتان نے جمہو کاسبیر کے تتکالین راجہ ہری سین سے ایک اسٹینڈ اسٹیل ایگرمنٹ کیا تھا یعنی جمہو کاسبیر کے ماملے میں یا جمہو کاسبیر کے ساتھ پاکیتان کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا جو بھی نرنے لینا ہوا وہ جمہو کاسبیر کے راجہ لیں گے اور پھر پاکیتان یا بھارت کو ویسا سوچید کر دیں گے لیکن جمہو کاسبیر کو ہڑپنے کے نیت سے پاکیتان نے اپنی سینہ بھیج دی یہاں پر بھی حالاکہ پاکیتان کو موکھی کھانی پڑی لیکن وہ مانے گا نہیں یہی حال 1965 میں کیا پہلے LOC پر بھارتی سیما میں گھوچنے کی کوشش کیا جبکہ یہ سیما United Nations Security Council کے آدیش کانسار ایک اسٹھاپید سیما تھی اور اس نے کہا تھا کہ سیما کی مریادہ کی رکھچا دونوں دیس کریں گے یعنی دونوں دیس اس کا اُلنگھن نہیں کریں گے لیکن پاکیتان 1965 میں اس میں گھوچنے کی کوشش کی اور وہاں پر بھی پاکیتان کو بھارت کے ہاتھ بھوری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا پھر 1999 کو ہی کاریل کا جدھ کا ماملہ دیکھ لیں پھروری میں تاتکیلانین جو ہمارے پردھان منتری سورگی اٹل بیہاری باج پہی تھے وہ پاکیتان بس سے جا کر پاکیتان سے سمبند سودھارنے کی بات سولہ کی بات کرتے ہیں بھائیچارہ کی بات کرتے ہیں لیکن اسی سال پانچ مہینے بعد ان کے یاترہ کے پاکیتان نے کاریل کی چوٹیوں پر اپنی گھوس بیٹھیوں کو گھوسا دیا اور پھر جو ہوا پاکیتان کو تو ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈبل گیم کھل رہا ہے اسی طرح کس میر کے مسئل پر بھارت کے ساتھ تو وہ سمبند سودھارنے کی بات تو ہمیشہ کرتا ہے پر آتنگوادیوں کو بھیجنے سے بھی نہیں چکتا ہے اب اگلا ادھارن دیکھئے افغانیتان کی معاملے میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو افغانیتان سرکار جو وہاں پر ایک چونی ہوئی سرکار ہے افغانیتان کی نہ تو وہ اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی تالیبانیوں کے ساتھ ہے پر تالیبانیوں کو ہر طرف سے وہ مدد چوری چھپے دے رہا ہے اگلا ادھارن بھی آپ لے سکتے ہیں افغانیتان میں پہلے بھی جب 9-11 کی گھٹنا ایک دستگردی کی گھٹنا امریکہ میں 2001 میں ہوئی تھی جیسے 9-11 کی گھٹنا کہا جاتا ہے تب امریکہ نے جانت کے دوران پایا کہ اس کے کرتا دھرتا جو الکایدہ کا پرمک اوسامہ بن لادن ہے وہ تالیبانیوں کے سرکچن میں افغانیتان میں چھپا ہوا ہے امریکہ نے تالیبانیوں سے مانگ کی کہ آپ اوسامہ بن لادن کو سوپ دیں لیکن تالیبانیوں نے مانا کیا تب امریکہ تالیبانیوں کے ساتھ جد شروع کیا پاکیتان امریکہ کے بھی ساتھ تھا اور امریکہ سے اس کے بدلے بھاری رکم وصول کرتا تھا اور دوسری ترپ وہ تالیبانیوں کی سانبھوتی بھی بٹو رہا تھا اور یہ بات میں نہیں کر رہا یہ بات اس میں کے تاتکالین مارسل لاپرساسک جنرل مصررپ نے اپنی کتاب لائن آف فائر میں لکھا ہے اسی طرح اوسامہ بن لادن کے بارے میں وہ پوری دنیا سے کہتا ہے اسی طرح دعود ابراہیم کے بارے میں پوری دنیا سے کہتا ہے کہ پاکیتان میں نہیں ہے لیکن اس آبان بن لادن کو امریکہ نے ڈھونڈ لیا اور پھر مارا تو اس کی پوری دنیا میں فجیت ہوئی اور اس کا دورہ چلتے سامنے آیا اسی طرح دعود ابراہیم کی بھی خبریں وہاں پر پھوٹو گراپ اس کے پتے اس کا آئی کارٹ سب وہاں سے ملتا ہے لیکن پاکیتان اپنے اس روائے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا ابھی بھی افغانیتان میں جو بمباری ہو رہی ہے امریکہ ابھی آئے دن افغانیتان میں جا کر تالیبانیوں پر بمباری کرتا ہے وہ ہوای جہاد جو امریکہ کے بمبارسک بیمان ہے وہ پاکیتان کے اوپر سے اڑھ کر جا کر تالیبان پر حملہ کرتے ہیں لیکن پاکیتان تالیبانیوں سے کہتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایئر بیس یا ایئر سپیس امریکہ کو نہیں دیا ہے تو لیسٹ بہت لمبی ہے آپ اس میں بہت سارے ایسی حرکتیں ہیں پاکیتان کی جسے دوہرہ چریتر میں لا سکتے ہیں چین اور امریکہ کا ہی معاملہ دیکھیں ادھر چین سے بھی پیسہ لینے کی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ آپ کے کیمپ میں ہے اور اس کے لیے وہاں کے بیریس منتری ساہب محمد دوہرہ ہو رہا ہے تو امریکہ میں بھی وہاں کے موی دوسوپ اور آئی ساہی کے چیپ گئے تھے تو اس پرکار وہ ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے دوہرہ چریت اپناتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ پاکیتان کے ڈی اینے میں ہی ہے کہ وہ دوہرہ چریت یا دبل ایسٹینڈر یا ٹھےٹ بھاسا میں دوالہ چریت کہتے ہیں پاکیتان اپناتا ہے اور اسی کار اس کو سمسیوں سے جوجھنا پڑتا ہے اس پر سینکسل نگنے کی جو تیاری ہو رہی ہے وہاں اس کے کارنی کا پھل ہے اور پاکیتان اس کے لیے خود جیموار ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھانیواد جہی